ہیلو اسٹوڈینٹ ویلکم بیک ٹو مائی چینل شامراد اکیڈمی تو دوستو میرا نام اکاس اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کلاس ٹینت کے ہندی کے ویری ویری موسٹ ایمپورٹینٹ کیوشن دوہزار بارس بورڈ اکجام کے لیے جو کی یہ پرشن ہے جو کی ہر سال یہ سبھی پرشن پوچھے جاتے ہیں یہ سبھی پرشن فکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان پرشن کو ہمیں سب سے پہلے تیار کر لینا ہے جو کی بہت زیادہ مہتبورہ ہنڈری پرشنٹ یہ سبھی پرشن پوچھے جائیں گے اس کو آپ نوٹ کر کے یاد کر کے ہی دوہزار بارس بورڈ اکجام میں جائے گا تو میرے پیارے ویدیار تھے بڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ہمارے سار جوڑ کر ہر ایک سبڈیٹ کے اچھے سے تیاری کیجئے پہلا پرشن دیکھیں گے اور پہلا پرشن ہے very very most important پرشن ہے کہہ رہا ہے کہ سکل یوگ کی سمیش سیما بتائیے سکل یوگ کی سمیش سیما بتائیے تو آپ کو لکھنا ہے سکل یوگ کی سمیش سیما تو دیکھیں ڈائریکٹ اس کی سمیش سیما آپ کو نہیں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ اس کی سمیش سیما نہیں لکھنا ہے آپ کو پورا اچھے سے اگر بوڑی جام ہے اچھا ماکس لانا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے آپ کو لکھنا پڑے گا اس کو تو ہم لکھیں گے اس کو سکل تو لکھیں گے ہم سکل یوگ کی سکل یوگ کی سمیش سیما اس طرح پورا لکھنا یعنی کہ بس صرف سمیش بس اس کا سمیش لکھ دیں نہیں پورا آپ کو اگر پورا نمبر آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس طرح لکھنا پڑے گا سکل یوگ کی سمیش سیما ٹھیک ہے اور جو ڈیٹ ہے نا اس کو بلیک پین سے لکھے گا جو ڈیٹ ہوگی نا اس کو بلیک پین سے لکھے گا ہائی لائٹڈ اور اچھا دیکھے گا ٹھیک ہے تو آپ کیسے لکھیں گے 1919 سے 1939 1938 اس بھی تک اس بھی تک اس بھی تک مانی جاتی ہے مانی جاتی ہے تب جائے پورا فول میں فول مارکس آپ کو ایک نمبر کا ایک نمبر ملے گا اگر اس طرح دو نمبر کرائے گا دو نمبر ملے گا ٹھیک ہے تو اس پرکار آپ کو لکھنا ہے بہت اچھا سکلی یوکی سمیہ سیما 1900 1919 سے 1930 اس بھی تک مانی جاتی ہے اس کو بلیک پین سے ہائی لائٹڈ کر کے آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے چلیے آئی ہوپ آپ کو یہ پرشن تیار ہو گیا ہوگا چلیے پرشن نمبر دوسرا پرشن نمبر دوسرا دیویدی یوکی کالا آوذی لکھئے اور دیویدی یوکی کالا آوذی سمیہ سیما بتانے کالا آوذی مطلب وہی ہوتا ہے سمیہ سیما دیویدی یوکی تو اس کو بھی ہم اسی ڈنگ سے لکھیں گے تو یہاں لکھیں گے ہم لوگ کہ دیویدی یوک دیویدی یوک کی کالا آوذی دیویدی یوکی کالا آوذی اب اس کو بھی بلیک پین سے لکھیں گے ٹھیک ہے تاکہ اچھا دیکھیں 1900 سے 1900 سے 1920 اس بھی تک 1920 اس بھی تک ٹھیک ہے 1920 یہ دو ہے 1900 سے 1920 اس بھی تک ہے تک ہے اس پرکار آپ کو دوسرے کانسل دکھنا ہے کہ دیویدی یوکی جو کالا آوذی ہے 1900 سے 1920 اس بھی تک ہے اور سپلی یوکی کالا آوذی 1919 سلک 1931 تک مانی جاتی ہے تو یہ دو پرشنہ بہت زیادہ مہتتہ پڑھیں آئیو خوب آپ کو تیار ہو گیا ہوگا پرشن نمبر تیسرے کی طرح بڑھ چلیں گے پرشن نمبر تیسرا very most important پرشن ہے پرشن نمبر تیسرا کہہ رہا ہے کہ کسی ایک ناٹکار کا نام لکھے کسی بھی ایک ناٹکار کا نام لکھنا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو کسی ایک نمبر کے لیے پرشن آئے گا کیونکہ یہ کہہی آپ لوگوں کو ناٹکار کا نام لکھنا ہے کسی ایک ناٹکار کا نام لکھ دینا ہے آپ لوگوں تو کوئی بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں پہلا لکھ دوں دو بتا دیتا ہوں کوئی ایک یاد پر لیجئے جیسے پہلا پرمچندر ہے یہ ناٹکار ہے پرمچندر 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 ٹھیک ہے اور دوسرا آپ لکھ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ most important ہے جے شنکر پرشن جے سنکر پرشاد جے سنکر پرشاد تو یہ لوگ کیا ہیں ناٹکار ہیں دیکھیں کیا ہیں ناٹکار ہیں آئی ہوپ آپ اچھے سے اسے کلیر کر لیے ہوں گے دیکھیں تو اس طرح آپ لوگوں کو اچھے سے اس چیزوں کو اچھے سے لکھ لینا ہے دیکھیں اسی ایک ناٹکار کا نام پرمچندر جیسے سنکر پرشاد چلیئے نیچ کیوشن کی طرح بڑھیں گے نیچ کیوشن جے سنکر پرشاد کے دو اتیہاسک ناٹکو کا نام لکھئے جے سنکر پرشاد کے دو اتیہاسک ناٹکار کا نام لکھنا ہے ناٹکو کے جے سنکر پرشاد دیکھیں ناٹکار ہیں جے سنکر پرشاد کیا میں لکھا ناٹکار جے سنکر پرشاد ہیں تو ان کے کچھ اتیہاسک ناٹکو کے نام لکھنا ہے وہ کو جے سنکر پرشاد کے تو دیکھیں کیسے لکھیں کے پہلا پہلا جو بھی موسٹیم پوٹنٹ ہے چندرگوپت یا ناٹک ہے چندرگوپت چندرگوپت اور دوسرا جو ہے ان کا وہ اسکندگوپت اسکندگوپت یا جو دو ہیں وہ آپ لوگوں کی اتحاسک ناٹک کار ہیں جے سنکر پرسازی کے چندرگوپت اور اسکندگوپت یہ دو ناٹک کار ہیں اتحاسک ناٹک کار ہیں جے سنکر پرسازی کے آئی ہوپ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور پرس نمبر 6 کی طرح بڑھیں گے اور پرس نمبر 6 جیساک دیکھ پا رہے ہیں very most important پرسن ہے کسی ایک کہانی کار کا نام لکھے کسی بھی ایک کہانی کار کا آپ لوگوں کو نام لکھنا ہے کسی ایک کہانی کار کا نام لکھنا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں میں آپ کو دو بتا دیتا ہوں کوئی ایک یاد کر لیجیگا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اچھے سے کلیر ہو پائے کہانی کار پوچھا ہے نا تو پہلا جو کہ بہت ہی زیادہ most important وہ ہے سری بھگواتی چرن سرما سری بھگواتی بھگواتی چرن بھگواتی چرن ورما کیا ورما یہ کہانی کار ہے اور دوسرا جو نام لکھنا ہے وہ لکھ سکتے ہیں آپ اچھا ریا اچھا ریا چتور سین ساستری چتور سین ساستری یہ جو لوگ دو لوگ ہیں وہ کیا ہیں لوگ کہانی کار ہیں کہانی کار ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ لوگوں کو یہ کہی یاد کرنا ہے یاد کر لیے گا سری بھگواتی بھگواتی چرن ورما یا تو اچھا ریا چتور سین ساستری دونوں لوگوں کا نام یاد کر لیجیگا چلیے کیوپسن نمبر 5 کیوپسن نمبر 6 کی طرح بڑھ چلتے ہیں ٹھیک ہے کیوپسن نمبر 6 جو کی very most important ہے کہہ رہا ہے کہ دیویدی یوگ کے دو پرسید اپنیاسکاروں کے نام لکھے اپنیاسکار پوچھ دیا وہ بھی کیسی یوگ کے دیویدی یوگ کے دیویدی یوگ کے دو پرسید اپنیاسکار کے نام لکھنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اتر ملکھیں گے پہلا جو کی very very most important ہے پریم چندر کیا ہے پریم چندر ان کا نام اقدم یاد کر لیجئے پریم چندر ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے کی بہت most important ہے وہ ہیں ورندہ ون لال ورما ٹھیک ہے تو یہاں لکھ لیجئے ورندہ ٹھیک ہے کیا ہو جگا ورندہ ون ورندہ ون لال ٹھیک ہے اچھے سے لکھے گا ورندہ ون لال ورما جی یہ جو دو لوگ ہیں وہ دویدی یوگ کے پرسید اپنیاسکار ہیں ٹھیک ہے اپنیاسکار ہیں I hope آپ کو پرس نمبر 6 بھی اچھے طریقے سے کلیر ہو گیا ہوگا ان پرسنوں کو آپ کو کسی قیمت پر تیار کر کے ہی جانا ہے تو چلیے Q7 کی طرف بڑھ چلتے ہیں چلیے میرے پیار بھی دار تھی Q7 کی طرف آئیے Q7 جو کہ پرسن چیندر کے چار اپنیاسکار کے نام لکھے جو بہت جی بہت بن جاتا ہے تو پہلا اپنیاسکار پہلا اپنیاس جو اپنیاسکار موسٹ ایمپورٹنٹ ہے پرسن چندر جی جو کہ آپ کو یاد ہونے ہی چاہیے اگر کلاس پڑھتے ہیں تو گودان گودان پہلا کیا جگہ گودان پھر دوسرا جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے گبن کیا ہے گبن کیا ہے گبن ٹھیک ہے اس کو یاد کر لیجئے اور تیسرا جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے سیوہ سدن کیا ہے سیوہ سدن سیوہ سدن ٹھیک ہے اور چوتھا جو ہے نیرملا کیا ہے نیرملا تو یہ چو چار ہیں وہ پرم چندر جی کے چار اوپر نیاس ہیں جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آئی ہو آپ کلیر کر لیں گ گ سیوہ سدن اور نیرملا ٹھیک ہے چلیے یہ کیوسط نمبر 7 کیوسط نمبر 8 کی تر بڑھ چلتے ہیں کیوسط نمبر 8 جو کہ کسی دو پرسید اوپر نیاس کار کے نام لکھ کسی دو پرسید اوپر نیاس کار کے نام سکتے ہیں تو چلیے بتا دیتا ہوں کسی دو پرسید اوپر نیاس کار کون کون ہیں ٹھیک ہے پہلا پرم چندر پہلا پرم چندر پرم چندر جی اور دوسرا چار چتور سین ساس تری چار چتور سین چار چتور سین ساس تری ساس تری کلیر ہو گیا تو یہ جو دو لوگ ہیں یہ پرسید اوپن نیاس کار رہے ہیں آئیے دو لوگ دیویدی جو کہ بھی پرسید آئیے کیا ہیں یہ لوگ اوپن نیاس کار ٹھیک چلیے کلیر ہو گیا پرشن نمبر نائن کی طرح بڑی جو سائتکار کی جو نہیں بہت ہی زیادہ مہت پرشن ہے کلیر سائتکار کی جو بہت موسی پرشن ہے تو دیکھیں آپ اتر کیا لکھیں گے اور کس پرکار آپ لکھنا ہے یا نیاس نام نہیں لکھنا ہے لکھنا آپ کو اس طرح کہ کلیر جس پرکار میں لکھنا اس پرکار لکھے گا نہیں کلم کا سپاہی جیس بولا اس لکھیں کلم کا سپاہی پھر یہاں پہ انوٹیٹ گمہ بند ہندی کے ہندی کے پرموخ کہانی کار ہندی کے پرموخ کہانی کار ہندی کے پرموخ کہانی کار اوپنی کار اوپنی کار امری ترہ امری ترہ کو کیا لکھ دیں آپ کو بلیک پین سے تاکہ ہائی لائٹ امری ترہ امری ترہ کلیر ہوگیا امری ترہ یہ کیا ہے جیونی ہے تو اس پرکار لکھیں گے تو پورا پھول مر مار دے گا یہ نہیں کسی امری ترہ لکھ نئی کلم کا سپائی ہندی کے پرموک کہانی کار امری ترہ کی جیونی ہے اس ترہ لکھ چلیے پرشن نمبر 10 جو آج کے last question ہے پرشن یہ کہہ رہا ہے کسی ایک آتما کثہ لیکھ کا نام لکھ کسی ایک آتما کثہ لیکھ کا نام لکھ جگہ کسی ایک آتما کثہ لیکھ کنا کیا پچھ آتما کثہ تو پہلا سیام سندر داس کیا لکھیں گے سیام سندر داس اور دوسرا جو مجھ امپوٹنٹ ہے وہ ہیں ڈاکٹر راجند پرساد سیمپل بھی ہیں ڈاکٹر راجند پرساد ڈاکٹر راجند پرساد یہ جو دو لوگ ہیں وہ آتما کثہ کے لیکھ ہیں آتما کثہ کے لیکھ ہیں بہت ہی زیادہ مہت پور پرشن ہیں ٹھیک ہے چلیے دوس مہت پور پرشن آپ لوگ کو بتا ہے اس ویڈیو میں جو ہی آئیو آپ لوگ کو کلیر ہو گیا ہوگا تو میرے پیارو ویدار تھی ویڈیو اچھے لگئے تو پھر لائک کیجئے چینل پر نا ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کلیجے ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں اور تب تک لئے دھنی بات